گاندی صاحب نے بہت کوشش کی کبھی پیار سے کبھی غصے سے کبھی دھوکے سے اور فراڈ سے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ مسلم لیگ نہ بنائے اور کانگرس کے اندر ہی رہے جنہ صاحب کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ یہ بریٹش امپائر کے نیچے انڈین ڈومینین اور انڈین ڈومینین کے ماں تحت مسلمانوں کے ڈومینین بنانا چاہتے تھے دونوں موٹی لال نہرو اور جواہر لال نہرو جب انہوں نے نہرو ریپورٹ دی تو قائد اعظم کے سامنے ان کی ساری چیزیں کھل کر آگئیں اس وقت انہوں نے چندر بھوس کو آگے انوالف کیا گوڈ کاب بیڈ کاب 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی اور یہ چودہ نکات کے اوپر بیش تھی مسلمانوں کا ایک الیدہ ملک بنے گا ہم کسی صورت چینج ان ماسٹرز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے جواہر لال اور چندر بھوس دونوں میں سے ایک پرائم منسٹر بننا تھا انڈیا کا نہرو بہت ہی چالاک کمینہ اور شروع پولٹیشن تھا اس نے چندر بھوس کو ایسا پھسایا کہ وہ خود ہی انڈیا چھوڑ کے چلا گیا آزاد ہند فوج آئینے ساری کی ساری پکڑوا دی یا مروا دی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بنگال سادش کامیاب ہو گئی مانیپور اسام جس نے ایسٹ پاکستان کے ساتھ ملنا تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے سبحاظ چندر بھوس خود بھی مرا اور اپنے لوگوں کو بھی مروا بیٹھا جواہر لال نیرو کے مقابلے میں ہی واس ٹو نائف بے شک تئیس مارچ کا دن اسلاف کی قربانیوں سے کیے گئے اہد کی تجدید ہے اور یہ تئیس مارچ کا دن ہی ہے جس کی وجہ سے چودہ اگس انیس سو ستہالیس کو پاکستان بنا ساریاز اور 2N انیلیٹکہ کی دراؤنگ انڈیا سیریز کمیگ سون آن ساریاز ڈاٹ کون